آپ کو امریکہ اور سعودی عربیہ کے بیش تعلقات کی خبر اس وقت سب سے بڑی جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے بیش ایک اور اگریمنٹ ہو گیا ہے اور یہ اگریمنٹ ہتھیاروں کو کھریدنے اور ہتھیاروں کو بیچنے کے حوالے سے ہوا ہے اور اس اگریمنٹ کی خدخال جو ہے وہ خود پینٹاگن کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کم سے کم چھے سو پچاس ملین ڈالر ہتھیار بیچے گا امریکہ اور خریدے گا جی سعودی عربیہ اور یہ امریکہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ بات کہی گئے کہ یہ جناب ہمارے فرنڈشپ ریلیشنز ہے دوستانہ تعلقات ہے اس لیے یہ معاہدہ تائی پایا گیا اور سیکیورٹی کنسلیلیشنز کو دیان میں رکھتے ہوئے یہ چھے سو پچاس ملین ڈالر کا جو معاہدہ ہے یہ کیا گیا ہے جب یہ خبر سامنے آئی کہ دنیا بر کی آنکھیں سعودی عربیہ پر مرکوز ہو گئی ایران سمیت کئی ملکوں نے اگرچہ کھل کر اس پورے معاملے پر کوئی رییکشن نہیں دیا لیکن ضرور کہا ہے کہ معاملے کا خدخال دیکھا جائے گا انہیں معاہدے کے اندر کی بہانیاں دیکھی جائیں گی اور کون سے ہتھیار کیا کچھ خریدا جا رہا ہے اس پر دیکھنے کے بعد ہی پروپر رییکشن دیا جائے گا چھے سو پچاس ملین ڈالر کا ہتھیار بیچے گا امریکہ اور کھری دے گا سعودی عربیہ جن کا ماننا ہے کہ ان کے اوپر خطرہ مند لا رہا ہے اس پر بات کریں گے میرے ساتھ رحمت کلیم جوائن کر چکے رحمت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ ہتھیار کی ڈیل مکمل کی ہے پینٹاگن نے اس کی تفصیل جاری کر دی ہے اور سعودی عربیہ نے دو الفاظ میں اس ڈیل کو اہم کہا کہ خطرہ ہے جی اس لیے ہتھیار لینا ہے خطرہ کن سے کراؤن پرنچ کو لگ رہا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار جی بلکل اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار ظاہر سے باتیں سعودی عرب کو خطرہ ہے اور خطرہ کس سے یہ ضرور بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اس پیکچی اس ڈیل کے خط دخال کو آپ کے رکھنا آپ کے سامنے رکھنا سرور ہے سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا دفاعی سعودہ ہے امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ میں یہ پہلا دفاعی ڈیل کیا گیا ہے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کیونکہ اس سے پہلے جب ٹرمپ ایڈمنسٹرشن تھے تو تب اس میں سعودی عرب بہت تیئی سے ہتھیار خرید رہا تھا اس کے بعد اپنی پولیسی امریکی نامنتخب صدر جو بائیڈن نے چینج کی پھر ہتھیار وغیرہ فروف کرنا بند کر دیا اس کے بعد وہ یمن جنگ سے بھی خود کو الادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بائیڈن انتظامیہ نے اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی سطح پر بہت ہی جمعود کی تصویر دیکھنے کو مل لائی تھی اب ایک نئے انداز میں بیڈن انتظامیہ نے اپنے خارجہ پولیسی اور دفاعی پولیسی میں ترمیم کرتے ہوئے سعودی عرب کو پھر سے اب تک کہ خلیجی ملک میں کسی بھی ملک کے ساتھ سعودی امریکہ نے اتنا بڑا ڈین نہیں کیا تھا دفاعی محاصل پر یا دفاعی سعودہ اتنا بڑا نہیں کیا تھا چھے سو پچاس ملین ڈالر کا یہ دفاعی سعودہ اس پورے سعودے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ای ایم ون ٹوانٹی سی یہ اس میزائل کا نام ہے جو ہوا سے ہوا میں مار کرنے کا کام کرے گا یہ دو سو اسی میزائل امریکہ دے گا سیدھے طور پر سعودی عرب کو اور اسی کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میزائل کا لانچر بھی دے گا ٹیکنیسین بھی دے گا انجینئر بھی دے گا کنٹینر بھی دے گا اور اس پاس پیر وارکس جو ہوتے ہیں پارٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں امریکہ دینے کے لیے تیار ہے اور یہ سب چیزیں اس معاہدے میں شامل ہیں یعنی ایک یہ لانچر ملے گا اس کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی ملے گی اور ٹیکنیک بھی ملے گی ٹیکنیک بھی انجینئر بھی وہاں پہنچیں گے بعد اب طور پر پوری ٹیکنیکل ٹیم جائے گی لانچر کیسے استعمال کیا جائے وہاں ٹرینڈ کیا جائے گا تو پوری طرح سے سعودی عرب کو اس معاملے میں یا اس دفاعی اس میزائل کے استعمال میں آنے والے کچھ دنوں میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو وہ پوری تیاری امریکہ کر کے اس دفاعی سعودے میں آیا ہے رہی بات کی خطرہ کسے خطرہ آنے والے دنوں میں نہیں بلکہ پچھلے چھے سے سات سالوں سے امریکہ سعودی عرب جھیل رہا ہے اور یہ خطرہ یمن میں ہے یمن میں ہوسیوں سے ہیں اور یہ ہوسی وہ لوگ ہیں جو ایران کے سپورٹ پر مسلسل حملے کر رہے ہیں ایسا کوئی بھی ہفتہ نہیں جاتا ہوگا جب ہم سعودی عرب کے حوالے سے ایسی خبر نہیں سنتے ایرپورٹ ہو یا مدیرہ کے پاس ہو ریاض کے پاس ہو میزائل سے حملہ کیا گیا ہوسی ملیشیا کے جانب سے ہوسی ملیشیا کے اس میزائل کے کاؤنٹر کے لیے مسلسل سعودی عرب کوشش کر رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اور مزید تیزی کے ساتھ یہ حملے جب بڑھ جائیں گے تو پھر صرف سعودی عرب کو ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی خطرہ ہے امریکہ کو خطرہ اس لیے ہے کہ ستر ہزار سے زیادہ امریکی سعودی عرب میں رہتے ہیں امریکی فوج کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب میں ہیں اور ساتھی ساتھ آرام کو تیل کی جو تلسیبات ہے وہ بھی وہیں پر ہے تو اس میں صرف اور صرف سعودی عرب کا مفاد نہیں بلکہ مفاد سیدھے طور پر امریکہ کا بھی ہے اس لیے امریکی کے امریکہ کے بائیڈن انتظامیہ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ امریکی کے امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ نے یمن جنگ سے خود کو الگ کر لیا ہے اس کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی راستے مصدود ہوئے تھے اس کو کھولنے کے لیے اور دونوں ملکوں کی رشتے مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑا اور سب سے بڑا ڈیل کیا گیا ہے یعنی اس میں سب سے بڑی بات ہے یہ جو آپ راکیٹ کے نام لے رہے ہیں کہ اس کو کھریدا جائے گا اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی اور مین پاور بھی ہوگا اور سب کو جو ہے وہ سعودی کو کیا جائے گا اور آپ کا ماننا ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہوزیوں سے ہے جن کی پشتپنائی ایران کی طرف سے کی جائے اور یہی وجہ کی ایران کے دفتر خارجہ نے اس پر رییکشن تو دیا لیکن ایک پولیٹیکل رییکشن نہیں آیا وہ بڑا ڈیپلومیٹک رییکشن تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جی اس کے اندر کی کہانی کیا ہے کیا یہ معاہدہ یہیں پر تھم جاتا ہے یا کچھ اور بھی کہانی ہے اس معاہدے کی کیونکہ آج بائیڈن انتظامیاں اور پینٹیگن کی طرف سے حساب کر دیا گیا ابھی تو شروعات ہے آگے اور معاہدے آن لائن ہے جو دیکھ اس خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ کوئی ملک ہے جو ہتھیار خریدنے میں دلچسپی دکھا رہا ہے تو وہ سعودی عرب ہے اس کے کئی وجوہات ہیں اس میں سے دو وجہ سیدھے طور پر اور آس پاس کے جو ممالک ہیں جہاں پر ایران کے اثر و رسوخ ہیں ان ممالک سے سیدھے طور پر سعودی عرب کو خطرہ رہا ہے دوسری بات یہ کہ جب سے ٹرمپ ایڈمنیشن آئی ہے تب سے امریکہ کے ساتھ دفاعی سعودے میں کہیں کہیں رکاوٹ آ گئی تھی اور یہ ایک لمبا گیپ چلا بائیڈن انتظامیاں کی آگاز سے لے کر کے اب تک کے پہلی بار دفاعی سعودہ ہو رہا ہے اب یہ سلسلہ کنٹینیو آگے بڑھتا چلا جائے گا چونکہ بیچ میں آرامکو کو لے کر کے جو ترہ ترہ کی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ ہاؤسی ملیشیا آرامکو تک کے نشانہ بنا سکتے ہیں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں اب ہائی ائرپورٹ تک پہنچ چکے ہیں ریاض تک پہنچ چکے ہیں تو وہاں سیدھے طور پر وہ کس طرح سے ہوا سے ہوا میں مار کرنے کا جو بڑا خطرہ سعودی عرب پر مڑلا رہا ہے اس کے خلیجی ممالک کے ان تمام ممالک میں ہتھیار کے معاملے میں ایک نمہ پر ہے تو دفاعی سعودے کو اور دفاعی پوزیشن میں خود کو مضبوط بنانے کے لئے سعودی اپنی پولیسی پر اس میں کچھ اخواری ریپورٹوں کا میڈیا ریپورٹوں کا حوالہ میں دوں گا بڑا دلچسپ ہے یہ یہ بتایا جارہا ہے کہ امریکہ کی جانے سے سعودی عرب کو ہتھیار کی فروخت کی منظوری اس وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ یمن جنگ میں جارہانہ آپریشن میں سعودی عرب کی مدد ختم کریں گے جی وہ یمن جنگ سے جنگ میں بازابطہ طور پر آج سے قریب چھ سال پہلے جب یمن کے خلاف جنگ شروع کی گئی سعودی عرب کی طرف سے اس میں امریکہ بھی ساتھ تھا چھ سال تک امریکہ بھی یمن کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ مل کر رہا ہے پوری ایک علائنس ہے وہ پوری علائنس لڑتی رہی اور آج بھی لڑ رہی ہے لیکن بائیڈن انتظامی آنے کے بعد اس یمن جنگ سے خود کو بائیڈن نے الگ کر لیا اپنی فوج کو الگ کر لیا اور ہتھیار کے خریدنے پر بھی پابندی لگا دی اس پابندی کے خاتمے کی یہ ایک نئی دلیل سامنے آئی ہے کہ دفاعی سعودہ پھر سے شروع کیا گیا ہے تو اب یمن جنگ میں سیدھے طور پر ان کی فوج نہیں ہوئی امریکہ کی فوج نہیں ہوئی لیکن ہتھیار کے ذریعے مدد کرنے کے لئے تیار ہے اور اس کی وجہ ہم نے بتائی کہ صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی اس سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کو بڑا بڑا خطرہ یہ ہے کہ ستر ہزار سے زیادہ جب امریکی شہری سعودی عرب میں ہو اور ایک بڑی تعداد امریکہ کے فوج کی سعودی عرب میں ہو آرام کو جس میں ایک بڑا شہر اس کا امریکہ کا ہو تو پھر کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی اس سے ڈڑھے کہ ان کا بھی نقصان ہوگا اس لئے ہوشی ملیسیا کے خلاف فیضہ میں جو حملے ہو رہے ہیں مسلسل اس حملے کے روک تھام کے لئے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جس کو سعودی عرب نے پہلے سے ہی کوشش کی کہ اس میں پہل ملے کامیابی ملے اور وہ کامیابی سعودی عرب کو ملتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں